موسیقی 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 اسا جا عدیب اسا جا شائر اسا جا دانشبر اسا جا کہانی کارا جے کی بھی آئے ہیں جے کریں ایک پہنجن شین کے اون نکندہ تب وہ یہ شئیوں آسیہ سے ختم تھی ہوئے ہیں وہ ایڈیٹنگ آرہ شعبہ قدم وہ شعبہ جے کوئی تہاں جے ذہن میں مثال ماد آئیں گے بڑھائیں تہاں جے ذہن میں جے کریں کہیں ایڈیٹرہ جو خاکو ہندود مثال گولامن گرامی صاحبہ تارک اشرف صاحبہ مولانا عبدالوحید صاحبہ انہی کو علاوہ امداد حسینی صاحبہ شمشر الحیدری صاحبہ یہاں ایک درگی لائنہ اچھا موجودہ دور میں اسا ماں مجھو خیال ہی ہوا اس ساکھ سمیں جو ایک دو تمام ایک دو بہترین یعنی ایڈیٹرہ جی حصیتیں بھی انہوں پانجو پانکے ثابت کے ہوا اسا جو ایڈو ماضی شاندار رہ ہوا ہے یعنی ایڈیٹنگ جی حوالے ساں رسالن جی حوالے ساں لکھنا جی حوالے ساں انہ دور میں اچھی اساں جے عدب میں ایڈی پستی تھی ویا یعنی مانوں کہیں کہ ریکنائز کرنے لائے تیار کونن مانوں کہیں کہ اکڑا گروپ اکڑی باریوں ٹھائی وانے عدی بنجو ہر عدی پستی باری جو پروگرام آنے ورے عدی بنجو عدی بنجو باریوں لگی پہ وہ نے فیس بک جو زمانوں تھی فیس بک سو فیس بک کو تہاں جے تخلیق جے لائے فیس بک جو جو فریم آ وہ تمام محدود آ بلکل بلکل فیس بک تے تمام پنجی تصویر نہیں کرے پانچاس شیر لکھو تھا پیا یا ایک لی بارانی ایک لی ماں سمجھانا تو تے چھتی چھتی حرکتا جے کہ منو فیس بک تے بنا بہت سانن تا ہے کہ میں ساں گالیوں پند آکر میں گارن تے ہوں گارن تے ہوں گارن تے اختتام جے کو آیا ہے گارن تے ہیں نگاں پو ان فرینڈ کرنے تے وہ کرنا کھاں پو گارن نہیں پو ایک بگ ان فرینڈ کرے یہ تے ہوا فیس بک اساموٹے جے کا روادہ ریا دم میں اساموٹے جے کہ ذاتی تعلقات انہوں سہ پائے انہوں کی انہوں تکر تباہ کر چنی واے فیس بک مجھو کیا لیوارا صاحب اساں کے انن شین دے اچھنوں پوندو اساں کے پانجی جکنے اساں چون تھا اساں کے سندھی بولی اساں پیارا تا ثابت کرنوں پوندو پیارا کے صرف لفظ پیارا جو زبانا ساں استعمال کرنوں ساں مسئلو حل نتین دو انہاں کے ثابت کرنوں پوندو تا موکی تو ساں پیارا بولی ما تو جلائے کچھ بھی کر سکاندو صحیح اللہ سو انہاں والے ساں اساں کے بولی جلائے بولی جلائے درد رکھنوں پوندو بولی جلائے اساں کو جنو کچھ کاروں پوندو اساں جی جکو تاں عدب عدی بن جے بھاری ریکال کئی عدی بن جے بھاریوں آئین انہیں کہاں علاوہ جگے ان فرادی طورتے بھو ماں لفظ استعمال ڈاڑو خراب لفظ استعمال دو کیا گورپٹ ٹائپ جے کہ مانا کبروں کھوٹی در جگے اساں وٹ مانو آئین وہ عدی بن جی شکل میں موجود آئین وہ عجیب و غریب آئین ہرے کا جو ٹنگو چھکی نیو آئین ہرے کا جو جو گواسو پٹکو لائنو آ ہرے کا ساں جی بیزتی کرنیا آئین ہر مانو انہ جی نظر میں ٹھیک کونے سوائے انہ جی پنجی شخصیت جی یو کیڑو رجحان آئین جو کو ساں جی اندر میں کا آئیت جو ہے راہ صاحب مجھو خیالی آئیت لگ بھگ پندرن بین سالن سندھی عدب میں جی کہا ہے کبیل آئیت سوچ جی کہا نکتی آئین یعنی ہر کبیلوں جی کوئا ہے انہیں کبیلے جو سردارا انہیں کبیلے کے انہیں حسابہ ساں ٹریٹ کرنو مخالفہ کے ہی ہیں چتھنو انہیں کس میں جا جی کی زلِ الٰہی پیدا تھی پیان دیکھ زلِ الٰہی جی کی ہنے سو وہے تاہاں کہ ہر شعبے میں یعنی عدب جی ہر شعبے میں تاہاں کونوں کو زلِ الٰہی تاہاں کہ ملندوں کو نکات جی صورت میں ہوں دو کو شاعر جی صورت میں ہوں دو کو ایڈیٹر جی صورت میں ہوں دو مطلب یہ زلِ الٰہی جی کی ہنے وہے اساں انتہان جنن جلائے ہنے جی کے پانوان جلائے کو حرب و استعمال نہ تھا کرنے یہ زلِ الٰہی اساں جنن جلائے ہنے جن وٹے عدب جی کوئا ہے وہ زندگی جو حصہ ہوا عدب جی کوئا ہے ایساس ہیں جذبے جو نالوہ عدب وہ جی کوئا ہے پی آر کو فوٹو کو گفٹے کو بشائروں کو محفل انہی جو نالونا ہے موٹ عدب جی کوئا ہے ایک جذبوہ ایک جو اظہارہ جی کو ماں پہ ہزار جو کہاں تھو پیو ہنے چھائے تھے ان انزلِ الٰہی ایڈن مانوں جو رستے رو کرنے جلائے پہنجھے طورتیں تمام گھنی کوشش کیا یعنی اسان جاہی ہے جی کے ان رستہ بند کرنے جلائے یعنی اسان جی گالکے کرنے جلائے جاہل ہیں انہیں ایک ایڈی خبر آرے بابا جاہل آئے ہوں یقیناً ماں پہنجھے پانہ کی جاہل تو سمجھا پہ ہو ماں پہنجھے پانہ کے پر یہ اسان خبر آتا اسان جاہل آئے ہوں انہیں یہ آپ خبر کرنے کا ہاں اصلی مسئل ہوئی ہوا تسان جی ان ان زلِ الٰہی جی کے انہیں 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 شئی جی خبر بھی ہو ہی ہوا تہر منو زلِ الٰہی جن جو آماز کے بھی کہیا میرے طابعے تو جی خبر آئے کہ انہیں انہیں نند pair چھوٹو ٹائپ زل Club empez یعنی آدھاتی میں بھی چھوٹو لٹ ماملو چی بیٹھو Isaac یہ ہنی ree صحیح مح السریع جو ، شائرہ دانشوارہ نکاز اللہ چاچائے پر آئے سو انہیں اکڑی خاتون شائرہ ہے انہیں جے متعلق انہیں ایڈی زبان لکھی ہوتے انہیں تے فیس بک ہوتے ماں سمجھا تھو تو جہیں معنوں میں مروت رواداری آئے پانجے معنوں ساں محبت پیار آئے او یہ سوچے ہی نہ تو اسے گے پیوک اچھا اوہ جے کہ چھوٹو ہا چھوٹن چھا کے ہوتا سائیں تو اساں جو بابو ہاں تو اساں جو چاچو ہاں تو اساں جو مانا روحانی پی ہوا سو انہیں انہیں حوالے ساں انہیں چھوٹن جو جی رستے روکا کرنے جی ضرورتا پر رسالہ جے کہیں نسانہ یہ جو جنہ چھوٹو جی تاں گال کے اوہے اکڑو تا ستہ سوراں جو پانوائن جے کہ ہر نٹ بلٹے تے لگی تھا آئے ہر جکو انڈڑا انہیں جلے تاڑیوں داوجہن جے جے داکن پہ آئے ہر جکو انڈڑا ہے انہیں کھے گاریوں تھا جن پہ آئے مثال دے تاورتا یہاں جلے کو اڈو ستھا روئی ہے لفظہ نتھا رکھان پہ آئے ہرنے یہ ادب جلے میں سمجھاں تو اکڑو عجیب و غریب قسم جو رو جہانا ہے اکڑو عجیب لارو آئے جے کو اساں جی سجی سوسائیٹی اتے مانا اپلائی تو تھے پیو لاغو تو تھے جے کرے وہ اساں جی سوسائیٹی کسم جی چھوڑوا گی جو شکار تھیں دیتی یعنی آپے شاہی جو شکار تھیں دیتی ہونے پانپنے جو شکار تھیں دیتی ہونے یہ نایے تاں کے محسوس نت ہوتے مراسہ بلکل ماں تاں جے نکال سام بلکل سومت آئے آئے تمہاں دہن پندرن سالنا رج کو سفار آنا جی جے انہ میں چھوڑوا گی جا جے کہ جن چھن جو تاں سکیرکے ہوا وہ تاں کے نظر نتیہ چھے بلکل یعنی اسام وٹے جے کہ عدب جو روایتوں رہی ہوا جہیں اسے جہیں عدب میں ایاز اجیڑو اکڑو عظیم شاعر ہو جے 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 یعنی انہیں کھاں پو جے کہاں ٹری اچھے وہاں تو انہیں جو اسکیل تو انہیں لیویل تے ہونے گھو بلکل بلکل بجائے انہیں اسکیل اجے اسام وٹے انہیں جن جو تاں ذکر کے ہو چھوٹو گینگوار انہیں جو 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 عدب کے پانچے حسابت سا ہونے استعمال کرنے شروع کیوں سای مثال توڑے تہکڑے ایڈیٹر جو مات آگیا عرض کیا تہکڑے ایڈیٹر اچھا کیوں جو مختلف حربن سا یعنی مانن کو پیسا وٹن دو مختلف حربن سا پیسا وٹے اے پو نالو چوے دماغ سندھی بولی جی خدمت دو کیا پیو سای اڑے بابا کیڑی تو سندھی بولی جی خدمت دکئی سای تو چونے مطلب یہوات انہیں اڑے کس میں جی مانن جے کو آہے عدب کے انہیں جے باوجود نسا رہے کب دیگا جگہ مکھے سمجھے میں نتی ہے چھے تو عدب کے انہیں عدیبا نقصان پہنچا ہو یا عدب جی آڑ میں اوے مانن لکھی ہے چھے وے ہی ریا جنگے کو بیوکم کو نملن دو ہو جنگے کو بیوکم کو نملن دو ہو تبی کاب نو کری نتی میرے تو مستر تھی ویو لیو اڑے نمونے ساں جگہ نے صافیب نتی سا گیو تو پہو عدیب تھی ویو نقاض تھی و سندھی ادھا مجھو نقاض تھی ویو آئیں انہیں جے باوجود سندھی بولی پہنچے آب تاب ساں سروائیو کرے دی پہی یا اکڑی وڑی مریکل اے اکڑو موجزو نا تو لگی ماتاں کیا ساں جگہ نے ماضی میں بنیو سٹھ پنجہ اٹھوارے زمانے میں آیاز رشید بھٹی تنیر اباسی سردار شاہ بیو جو گروب ہو انہیں جو رشید بھٹی تنیر اباسی مجھے بھٹی تنیر اباسی یہ اکڑی حوالے ساں چاہی سگیت ہوتا ہے یہ اکڑی آلمان جی یا اکڑی ساں جہاں عدب میں تھی دیا ہے آلمانے انداز میں آلمانے انداز ساں اکڑی ساں اکڑی کے ڈسکس پہ کرو ایترو ڈسکس کے ہو جو انہیں جے مخالب ہاں انہیں جے بھی لکھن میں یعنی تہاں کے محسوس تین دو تیار ہی اکڑی آدب جی اکڑی آدب جی اکڑی یعنی آدب جی وچت تے جکوا ہے سنن پہ نیگال بول رکھی ہی دور جکوا ہے نہانے ہی دور جکوا ہے وہ تا سمجھو تا ذاتی یعنی معنوں میں ساں پہ جکا ہے ذاتی اناؤن ہے اناؤن ساں بھرالہ ہر ہر معنوں کے تارے سندہ ہو تا کہنے کی حوالے ساں ہوں اندر میں پھانٹے تو ساں ماتا کہ را صاحب اکڑی آرزیوں کے آن تا اصابتے ہر معنوں پسن ساں اکڑو ڈرائنگ روم خرید کیوا ڈرائنگ روم میں کتاب آئیں کمپیوٹر آئیں بیشے ہوں انہیں ڈرائنگ روم ہیں جی کی ضرورت انہیں اصابتے ساں ہوئے خرید کئی ہوئی ہونے پر انہیں جو اندر کھا لیا بلکل اینہ تے اچھوں تھا پانا بلکل یہاں وقت تو اکڑے نرے کمرشل بریک جو ناظرین اصاب نسار منصور صاحب کا چہری اصاب جی جاری آئے آئیں خاص طور ہے اصاب جے موجود سماج جو کو چھید آئے وہ ڈڑو خوبصورت انداز میں تھے تو پیو آئیں انہ کے تہاں حاکاری انداز میں ڈسو انہ کے قطعی طور تے ناکاری انداز میں سو آئیں اصابتے اندر میں جھاٹی پائے سو تو چھا جی کی نصار منصور گالیوں کرے تو یہ واقعی اصاب میں موجود آئیں یا نہ تاں جے فیڈ بیک جو بینچار رندو پر آسان اچھوں تھا گرے ننے دے کمرشل بریک ہاں پو ناظرین پروگرام کلا کھیتر میں ایک بھر بھی ایر بھلی کار آسان ساگر موجود ہے نسار منصور سٹھا شہر کے ٹک کئی علمت اپ جا استاد ہے گڑو گڑ جمودہ گزارش کے ایک رسالے جا احزازی ایڈیٹر بھائیں نسار گال پہلی تاہاں جگہ گال کے ایک دو ننڈو ڈرائنگ روم خرید کے بھی سٹھی گالا بھکڑے عدیب جکو اگمے عدیب منہ عجیموں پڑیوں پہتا انڈیا جو مشہور سندھی عدیب حشوکے والرامانی کی ہیں گزارے بھی ہو کیا کہ کا خبر کانے کا جنجلہ شیخ آیاز تمام بلی تعریفہ کئی پر ہی ہیں جو عدیب جے کریں سکھیو تھیوات یا خوشی تھی گالا پر گڑو گڑے انہیں جے کی کتاب جنجلہ ڈرائنگ رومن میں تاہاں وجہاں تھا موسیمیت انہیں جے کی کتاب ورطا ہے انہیں کتاب ان کے پڑیوں باہے یا خالی کتاب ڈسن جلائے مانون تے رو بیان جلائے جے کریں پڑیوں ہو جہاں مجھو انداز ہوئی ہوا جے کریں انہیں پڑیوں ہو جہاں تو وہ علمیت جہاں ہے وہ ضرور نظر اچھے چھو تو کتاب اثر پنجو دکھا رہے تو تاہنے اللہ چھاتا جو راہ صاحب یو نکڑو سانجو نالے وارو عدیب یعنی عدب دوسٹری سکونسا انہیں کتاب ان جے حوالے سائیں گال بول جی تاہاں سانتھی تھی پہی دو گال بول تھی تو انہیں مکہ بود آیا ہوتا ہے مانا جے کہ گھرہ پردان یعنی گھرہ جے پردن جے حساب سان کتاب جی میچنگ جے کا ہے سو انہیں کس میں جے مانا علم جے حساب سان نا پرپ گھگ درائنگ روم جے پردن جا جے کے رنگ ہیں رنگ ہیں رنگ ہیں یعنی انہیں جو جے کوا ہے سو انہیں حساب سان کتاب ان جو من آئیے ہو جی آئیں جو بیو چوان ہو تاہ کتاب جے کے ہن سو پرانا کتاب نہ رکھ جن چارے کرے پرانا کتاب ان میں پو عجیب کس مجی بیماری تھے تھی پہی او ماں نماغ کتاب بٹھی کرے آئیں پانجے انہیں درائنگ روم میں سجائیں رویاں سیکی تواں گالیا کی پتھنواری جے کرے را صاحب این ہو جی ہا یعنی علم جے کوا ہے اسان جے اندر بجائے جو باہر یہ نکرے علم اندر رکھا باہر نکرے ہا تپو تاہاں کے سندھ میں اتوی وٹھ ہنپٹ جی کا ضرورت تاہاں کے معنوں کے محسوس کونتے ہا یعنی اسان وٹھ چھاتے ہوا علم جے کوا ہے علم جو جے کو اثر آنا وہ معنوں پانجے پانا کے زخمی کرے چڑے ہوا بجائے جو سوسائیٹی کے زخمی کرے سو اینہ والے سام آئی ہو چاں دوسرا اس سانوٹ گھنے تعداد میں یعنی علم جو جے کو آئے جے کو اثر آئے یعنی کہانی شائری یاد ناول بیشے ہوں سو انہیں جو جے کو آنے دی ہونڈی انہیں جے انہیں میہار میں تاہاں کے لئے تار ٹھونڈو تو میارت اگل یاد آئی مسئلہ ہے وہ یاد ماہ اکثر پروگرام میں بھی یا مختلف اندھیں چوناندھ جگہ رہے سندھ جی آبادی کے بین ساونڈ کر جائے تو شہران جو آنگے ساونڈ نکریت ہو جائے پیانا اد آبادی جی کہا ہے وہ آسانڈ شہران جی ہے تا شہری بھی کئی ہوتا پیانا تا ایڈیٹر بھائیو محسوس تھے تو تا کہتا کہ آسانڈ شہری سرجے تا ایڈیٹر بھائیو محسوس تھے تو تا سلسلہ یا انہیں کام پو جی کے سانڈ تنویر باسی جو تا سلسلہ یا سامت مثال جی تو عورتے علم و عدب جی کو آئی وہ انہیں لیول جی بین شہران جو تا سلسلہ سانڈ لگی تو سایی ماداں کے بودایاں ذکڑو ساییوں دوستا انہیں سایی شایری جی حوالی سانگال بول نکتیز ہونا جو چمانو یہ ہو تو یار ماہ روز ذکڑو نظم جی کو آئے لکھن دو آیاں فیس بکے لکھن دو آیاں نظم شامت آئی تکریباً بڑھائیٹے سو لائک سین دیو انہیں مانو انہیں جی بارے میں گلد دان کمیٹ دین دان دینڈ اڑو سٹھو گزران دو آیاں تو ماہ روز ذکڑو نو کو یہ بچھو تو بھلا انہیں تجھے نظم سا یعنی سوسائٹی کی کہیں کس میں جو فائدو یعنی سوسائٹی میں کہیں کس میں جو اسلاح یا مانو انہیں کو ایڈیوکیشن انہیں چھو دارے مکھے ایڈیوکیشن وگر جی ضرورت کونے پر مکھے دو سب پسند کن تھا پیا مجھے انہیں شیئے رکھے سو انہیں جی کرے مجھے لائے تمام گھنوں مزو لگو پیوا سو منہ علم عدب جی اساورت منہ علم عدب جی اساورت منہ اساورت شاعری انہیں لیویل جی تھی اچھا جکی تا اگر میں بیگال کہی تا شاعری میں جی کوئی میار آئے سر تا ایہا شیئر سو تو شاعری جی کہا ہے وہ حکڑو علمہ یقین ہی تو شاعری حکڑو یہ نہ ہے تو اہاں شاعر آئے ہوتا نہیں کرے ماں بھی شاعر جاں صحیح شاعری حکڑو بھرپور علمہ ہے انسانی جذبن جو انسانی احساسن جو اوہیڑا جذبہ جی کہ یعنی تمہیں جنہیں لکھو اے ہر مانو یہ سمجھے جاں تمام آسانی سامنہ لکھی انہوں میرے شیئر پر مانو لکھی نہ سکے صحیح شاعری حکڑو علمہ شاعری کو مانو نے انن شین کے سمجھن تھا پہا تا ایہا کو پی آر جو ذریع ہوتی دو پر بنیادی طورت تا ایہا کڑو علمہ ہے شاعری جو اے ہانے تا علمی ہو ایہو آرازہ تا اسان جکہ یہ شیئر مانا لکھن تھا یہ دوست سے یا موڑے بھی موکلین دا ہانے پرکہ جلائے شیئر انہ میں ڈکٹیشن جو گلتی ہوئن انہیں شاعری کو آئے صورت ختی جو گلتی کند ہو یعنی صورت ختی جو گلتی دفانہ تب آئی تھی بھائی نا اگہ میں دا چوزار انہیں گال کے مائیتے تاں کھے مطلب وہ روکے کرے مائیا گال بودھان دو تاں کھے یا گزارش کرے و جاں تا صورت ختی جو گلتی جو گلتی یا گلتیوں یا گلتان کھنن جاں کہ چھو جے وہ تو مجھے کہ پی ایس جی ڈاکٹر ہے نا جاکہ وری بین کے پی ایس جیوں کر رہا ہے نا بتا انہیں جے انہیں میں موڑی ٹھو ہیں تو صورت خطی درست انداز میں کیا لکھے جے وہاں خبر کانے کا مقصود کھے کھٹ رہا لکھو یا کھے کھٹ رہا لکھو مقصود مقصود ہے کہ منہ سینی دو جا خیئی دی بلکل ریال تو بدہ امات آنگے تو مطلب خیرے کس میں جا جو کہ رویہ ہے نا اسامت عجیب و غریب کس میں جا رویہ پیدا تھی ہے نا اسامت ہانے کھڑی ہیں چاہ جیتا جے کو پرانوں شہر ہو تو انہوں نے آکھے رنتے بیٹھا چی بچڑی بیٹھا بلکل یہ شہر بلکل انہوں نے تھا ٹھکندر آتا ہے ٹھکندر شہر آتا ہے کہ پی ایش ڈی جی گالکین ہے ماں راہ صاحب انہی رائے جو ہیں تو عدب میں تکتی کرنو بیجی کاپی کرنو آسانا آئے پی ایش ڈی کے ماں یہ سمجھا تو پیو تو جے کرنے کو مانوں پی ایش ڈی کرے تو پیو تو سوسائیٹی انہ جے کم جے حساب سا انہی قسم سا سوچے سی یعنی جہیں 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 حوالے جی انہا پی ایش ڈی بنا ہوں کو نو نظریو دے ہی ہونے نو نظریو دے اسا وٹ نو ٹرینڈ پیدا کرے اسا وٹ سو ہی جوں پی ایش ڈی تھیوں ہنے پر کہیں پی ایش ڈی جو کو فائد ہو تھے وہا پانچے تو سائنس میں سنت میں پر سوشل سائنس میں ہاں پر سوشل سائنس میں ہاں اور تاں بدایے ہوتا اساں جے عدب میں ہتنیوں پی ایش ڈیوں تھیوں رہنیوں انہوں کو فائد ہوتی وہاں یعنی عدب اکھی کا نوہ لڑا ملیا ہے لہاں جنہے عدب اکھی نوہ لڑا نمیلیا ہے لہاں تیرے مطلب یہ ہوا ہے یہ اینا جی مانوں ہکڑوں کتاب اٹھی ایجے یا کوئی دوست کتاب دے کتاب شیلف میں رکھی چڑے گو کتاب جانا ان سبینی کتاب انہوں نے خبر نہ پیدا یہ کتاب کاری آلی ہوگا صحیح گا صحیح گا صحیح گا صحیح گا یہ ہوا ہے ایراز انہیں جو بنا مقابلوں جی کہنے ساں کیوں سچو جو کہا یہاں ایمانداری ساں جی کہنے ساں جی کہنے ساں وہی چھید کیوں تا جی کو یہاں رہا ہے اساں جی بین بولن میں یا خاص طورت اردو بولی میں جی ترے قدر لکھ جے تو پیو وہ سندھی بولی جی مقابلے میں کافی میاری با ہے آئیں اساں جو جو پڑے لکھل مانوں گا وہ ہاں نے بجائے سندھی کتاب اوٹھانا جی یا انہ کے ترجیل یا جی یا پانا جی وہ اردو کتاب اکے تو پڑے پیو انہ جو سبب تاں یو انالیسس کرے گو دائیں دو تو ہاں نے اساں انہی دور میں ناہیوں جو اساں کے کو سفر ناموں کا کہانی کو ناول جو اساں کے متحصر کرے سچی گالیا ہے ماداں کے اگر میں بیرز کیوں تو ماں ہیدر آباد ماں ویوس کتاں کو جو کتاب خرید کرے آئے ساں گالیا ہے تو کتاب اجے کو آئین ہر عمر جو مانا ہر ہر حصے جی حساب اساں کتاب انجی کری مانوں کے ضرورتہ آئے ہیں انہیں انہی میار جا کتاب اجے کی ہیں انسو مانوں انجی گورا گورا دوا سایی تمہاں جے کی انہ جی اردو جی گال کئی اردو میں تمام شاندار کم تھی ہوا سایی اردو میں تمام بڑی لیویل جو کم تھی ہوا ہے یعنی تمہاں کے یہاں چوائیس آئے تو تمہاں پہنجے پسند جو کوئی بھی کتاب خرید کرے ہو آئین تمہاں انہیں پڑھو سایی انہیں جا جے کے سرکاری ادارہ ہانے انہیں جو کم بھی میاریا یعنی ہکڑو ان انہیں جے آڈو ہکڑو ہکڑو ہکڑے کس میں جو سمجھو تا چارٹ ٹھے ہلا تہینے چارٹ نکتہ نظر آو ہینے نکتہ نظر آتے اساں کے وہ کم کرنوا ہے اساں کے چھانتے ہوا مثال بولی اتھارٹیاں انہیں بولی اتھارٹی جو کم جے کوئا ہے وہ بولی جے جکو جے کے مسئلہ ہیں بولی جے ہوا لے ساں انہیں تے انہیں کے ڈسکس کرنوا ہے صحیح ٹھیکا نا ہنے جی کہنے بولی اتھارٹی جی کہنے بیا اینہ کس میں جا سائنسی یا غیر سائنسی کتاب آنے دی تو انہیں جی کہا اہمیت کو نہیں صحیح بولی اتھارٹی کے گھر جے تو جی کہ سندھی بولی جا مسئلہ آنے یا بولن جی ہوا لے ساں جے کا ایک لنک کا انہیں انہیں حوالے ساں ان کے کم کرنے گھر جے پر اوہ آہے کو نا ادھارٹی بولڈ جو حال ہیدو سارو تھی ہوا آسان جا آدھی بجے کے ہنے کہیں اکڑی یعنی سندھالا جی یہ ڈائریکٹری شپ جے لائے ساں جے سندھو کے اوبازہ ہی اچھوئی یا اس آق سمیں جو آئے واہ تو سندھو کے اوبازہ ہی بٹی ہوئی یا ماہ یو بیچے ہو تو جنہوں کا یا سندھالا جی نا کا ٹیل کمپنیا کا جتھائے ادھارٹی بولڈ کے ہیدو ارسو تھے ہوا ادھارٹی بولڈ یعنی تباہ و برباد تھی ہوا انہ جے مشریف کلی چھلی انہیں پانجو جے کتاب جے تچھپا ہوا انہ جے لائے ادھارٹی بن کے یعنی یہ سمجھو تا انہیں جی کا نظر ہی کون تھی بنے انہیں حوالے ساں تمہاں جے کرنے ہیدر آباد میں سی ایم ساں ملاقات گئی تمہاں انہیں چودہ جارہ ادھارٹی ادھارو ہوا ادھارٹی ادھارو سارو پرانو ادھارو آہے سندھ جو او تباہ چھی ہوا انہ کھے تمہاں جے کو آئے سو کجو نجلائے کجو کیوں انہیں جلائے نکیوں سو ساہی ہیدر آباد میں ساں تباہی جے کنارے تھی آئین پانجی آہ منہ جے کو ڈیوٹھوارو جا آنا انہ جے تہت تعلن پیا یا صرف نوکریوں کرنیو آئین انہ جے تہت تعلن پیا انہ سوال تے باس آچوں داتا آنجی شہری پہ دنیا آنے سارا ہیتے اگڑو وقت تو آنا نڈے کمارشل بریگ جو ناظرین ہیتے وٹھوند آگڑو ننڈے کمارشل بریگ آسان چوندہ تھوڑی دیر خمپو ناظرین پروگرام کلا کھیتر میں ایک بیرو بیر بلیکار آسان سانکر موجود ہیں ساہی نصار منصور ساہی نصار منصور ساں علمی عدبی دارن جے والے ساں علم جے مختلف پرتن جے والے ساں انہ جے تنقیدی نکتہ نگاہ جے والے ساں شہرن میں موجود یا عدی بن میں موجود جے کے مختلف لارا ہے انہوں والے ساں خاص طورتے جے کا انگال کے عدبی باریوں جے کے ٹھائیویوں ہیں انہوں والے ساں کافی کر رہی دی گفتگو تھی ہیں یقینی طورتے تاہاں کب یا گفتگو ونی ہوں دی ہیارا اساں نصار کے عزقندہ سین تاہو پنجی شہری میں اساں کچھ بودھا ہے اساں جے پروگرام جے فارمیٹ مجھ بھی آتا اساں شہر رکھا یا کانی کارک آخر میں تخلیق بودھا ہے تو آخری جو کوئی وقف ہو آئے یہ تاہاں جی تخلیق جے والے ساں تاہاں بودھا ہے چاہتا بودھا ہے چاہتا بودھا چاہتا ہے راہ صاحب یہ پہنجی ہر لڑککے مولے ہی لکائے رکھ جائیں پہنجی ہر لڑککے مولے ہی لکائے رکھ جائیں مجھ جان توفو ہی مولے بچائے رکھ جائیں پہنجی ہر لڑککے مولے لکائے رکھ جائیں مجھ جان توفو ہی مولے بچائے رکھ جائیں پہنجی سبو ڈکھ علم غم خوشیوں ساریوں کھنیں پہنجی سبو ڈکھ علم غم خوشیوں ساریوں کھنیں مجھ ہر شیر لے دل میں تن سجائے رکھ جائیں مجھے لائے مجھے ہر شیر لے دل میں تن سجائے رکھ جائیں جے ونین چاہیں تا دروازو کھلل آہے مٹھی جے ونین چاہیں تا دروازو کھلل آہے مٹھی جے رکی سان تو لڑکن کھے چھپائے رکھ جاں پہنچی ہر لڑک کے مولئی لکھائے رکھ جاں تو رضا بھی امیڈے کچھ شیر آئین جن جا ٹکرا مات آئین کے بدایا دو جی بسم اللہ بے اچھایا لیں بے اپنی کوئی غزلہ جی جی تا لٹل مٹی اندر کوئی لٹل مٹی اندر کوئی قبر بے نامتے ہنجے لٹل مٹی اندر کوئی قبر بے نامتے ہنجے اندھیری رات میں دیو جلائن کے رائیا واہ 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 لٹل مٹی اندر کوئی قبر بے نامتے ہنجے اندھیری رات میں دیو جلائن کے رائیا قبر تنہا مطحی چندر گھنہ آواز خاموشی واہ واہ قبر تنہا متھا ہی چند گھنہ آواز خاموشی انیہ ویلے اسان جی دل لبائن کے را آئیا انیہ ویلے اسان جی دل لبائن کے را آئیا اڑے منصور قطبے تے لکھل کچھ بین آئے چھو اڑے منصور قطبے تے لکھل کچھ بین آئے چھو کھنی گوڑھا بٹے تو لے وہاں کے را آئیا لٹل مٹی اندر کوئی قبر بے نام تے اندھیری رات میں دیو جلائن کے را آئیا آزار ماہ اکڑے بے غزل ماہ بھی تاہاں گے بٹے سکھو جی بسم اللہ بسم اللہ اوہاں کھے کے سارے رنا دیرتائیں واہ اوہاں کھے کے سارے رنا دیرتائیں وسارے وسارے رنا دیرتائیں واہ واہ اوہاں کھے کے سارے رنا دیرتائیں وسارے وسارے رنا دیرتائیں گھڑی پل جو نہ ہیں ہی کھٹ کو لکنجو انہیں جے سہارے رنا دیرتائیں واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نظم بدھایا ہے نظم بدھایا ہے نظم جو انوانا سمدھ کے جیہ خاموشی نہ ہے سمدھتے ایک ڈگی لہر آئی دور ساحلتے جیہو نظر آئی سمدھتے ایک ڈگی لہر آئی دور ساحلتے جیہو نظر آئی یاد میں کوڈائیں سپیوں کے لئے یاد میں کوڈائیں سپیوں کے لئے دیدہ میں ہو دور واری جا دڑا شام جا رنگ گہرا پیلا سج مصور جان سے تو شام کے سمدھتے موسیقار جیاں مدھم دھنتے سرپ پیانے جا وجائے تو چلے خوبصورت سمدھتے موسیقار جیاں مدھم دھنتے سرپ پیانے جا وجائے تو چلے کوت خیالن جا چلے تو بھرک کھولے کوت خیالن جا چلے تو بھرک کھولے آہے دل آوارا گرد کے لی تون تک کہیں ڈرگے سفر جینیا عشق جا کے بھی کنارہ نائن آئن سمدھ کے جئے خاموشی دھائیں واہ واہ خوبصورت سو راہ صاحب مدھے ایہو جگوا ہے سفر اکڑو تاہ کے نظم تو بدائے آپ جو جی تاہ جگڑو داڑو خوبصورت نظمہ وریو وارک کھولے یہ تو تاہیو بھرک کھولے تھی واہ وریو وارک کھولے تھی وریو وارک کھولے تھی جوانی جا کھنی دل ووری پیرا کہ دل ہے گزر جہنجو گلن سان واہ گزر جہنجو گلن سان اکن میں رات جی رانی نظر میں کے کشاہو ان چپن تے مرک جا مغرہ کھنی کہلے ہو نکرے تھی جلے مت pack سبہی جذبہ این ہوا مروڑے تھی وری ہوا وارہ کھولے کڑھیں بارج جیاں موتے صدائیں پیار وارے تھی کڑھیں بارج جیاں موتے صدائیں پیار وارے تھی کڑھیں سمٹ روانگورا کڑھیں ساہل صدائیں تھی کڑھیں ٹاک وانگورا کڑھیں آہ بنجے تھی جرہیں نظم جی سٹتے تنہیں تھی شائری موتے اندر موجے کے گولے تھی وری ہوا وارہ کھولے تھی کڑھیں ہوا ویر پا رہ تھی کڑھیں ہوا ویر پا رہ تھی کڑھیں ہوا پان وارے تھی کڑھیں ہوا ویر پا رہ تھی کڑھیں ہوا پان وارے تھی کڑھیں موکھے جیا رہ تھی کڑھیں موکھے جیا رہ تھی کڑھیں موکھے جیا رہ تھی کڑھیں موکھے ہوا مارے تھی کڑھیں موکھے جیا رہ تھی کڑھیں موکھے ہوا مارے تھی درد تھی دھوئے ہوا درد تھی دھوئے گلنجو مالاوں پوئے کنے ہوا لون برکے تھی کنے ہوا لون برکے تھی اندر جا فٹا و کھلے تھی وری ہوا بار کھولے تھی وار کھولے تھی ران سام بیمدار ایک عدد کو بیعبد آئوت جی ہے اسان جو ڈا تے سب شاریہ ہے پرانی کافی پرانی شاریہ تم جی نینن جی ساگر میں تونجھے نینن جہن ساگر میں پان ونیائیوں کجھ نہ چپائیں لہر لہر آئیں بوند موند میں تونجھے نینن جہن ساگر میں پان ونیائیوں کجھ نہ چپائیں لہر لہر آئیں بوند بوند میں کہنجھے سپنن جہن ساگر میں کہنجھے سپنن جہن ساگر میں پھول کھڑا آنے بھاؤر مڈیا آنے محک محک میں چاک چاک میں پان کھڑا ہو واہ 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 بیر بودھا جو واہ 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 پان پڑھانا آہوں جانا واقع تھیا دل جی حالت لفظ لفظ میں شیر شیر میں جذبن جی بس جھول جلے پان کھڑاؤں واہ واہ تمام گینی مہربانی سائن نصار منصور صاحب ناظرین نصار منصور صاحبی گفتبو تانبودی نصار منصوری شہری تانبودی آخر میں ایک ڈی گزارش کند ہولا تو مہربانی کرے ان سمور انشین کان پاسی رہ تھی حسد ان کان پاسی رہ تھی ساپجی جذبے کے اندر میں رکھی نوہ جدید لڑا پیدا کرنے جلائے کتاب پڑھو پانجے میزبان علی رازش رکھی جاسرین دا ہندی رفتے کے نئے میمان ساں کے تانسا ملاقات تھیں دی تیستہیں اللہ نگے بان